اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈر بالو جی چپٹر نمبر نائنٹین کے لیکچر نمبر ون اس چپٹر کا نام ہے انیمل بیہیوئر آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ بیسک ٹرمز جو ہے وہ انیمل بیہیوئر کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے تو آج کے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیہیوئر کیا تمام ایکٹیویٹی جو اینیمل پرفارم کرتے ہیں اینیمل جو ہے جتنی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں ان ریسپونس ٹو اسٹیویلائی اسٹیویلائی کے جواب میں اس کے ریسپونس میں اسے کہتے ہیں بیہیوئر جس کا مطلب اس بیہیوئر کو سمجھنا ہے تو ہمیں اسٹیویلائی سمجھنا پڑے گا تو اسٹیویلائی کیا ہے the stimulus اسٹیویلائی ایک سے زیادہ اسٹیویلائی ایک the stimulus is a detectable change physical اور chemical happen in the environment that causes an organism to response اسٹیویلائی کیا ہے a detectable change وہ تبدیلی کا نام ہے جو detect ہو سکے happen in the environment جو کہ ماحول کے اندر ہوتی ہے that causes an organism to response جس کو جو organism ایسی تبدیلی جس تبدیلی کے لحاظ سے organism کیا کرے response کرے اب وہ physical بھی ہو سکتی ہے یا وہ کیا ہو سکتی ہے chemical بھی ہو سکتی ہے یہاں اگر میں بات کروں all the activities performed by animals in response to stimuli called behavior ہم نے کہا stimuli کیا ہے تبدیلی کے نام ہے ماحول میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اسے ہم کہتے ہیں stimuli تو ہم نے کہا all the activities performed by animals اس تبدیلی کے لحاظ سے animal جو بھی response دیتا ہے اسے کہتے ہیں behavior مثال کے طور پر گرمی ہو رہی ہے مثال کے طور پر temperature جو وہ اچانا سے تیز ہو گیا تو گرمی کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارا behavior change ہوتا ہم کپرے light پیند ہیں سردی اچانا سے بہت زیادہ ہو جائے تو ہم اچانا سے گرم کپرے پیندنا شروع کر دیں گے کمبل پیندنا کمبل اوڑنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوتا ہے stimuli کے لحاظ سے ہمارا behavior کیا ہوتا ہے change ہوتا ہے ethology کیا ہے the scientific study of animal behavior is called ethology animal behavior کے حوالے سے جو scientific study کی جاتی ہے اس براج کو ہم نام دیتے ہیں ethology stimulus ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ detectable change ہے physical بھی ہو سکتا ہے chemical بھی ہو سکتا ہے happen in the environment that causes an organism to response جس کے لحاظ سے organism جو ہوتا ہے وہ response کرتا ہے اس detectable change کو ہم نام دیتے ہیں stimulus کا پھر ہم بات کرتے ہیں interpretation and response to stimuli interpretation کہ ہم بات کریں گے interpretation کا مطلب stimulus کو سمجھنا understand کرنا اور اس کے بعد اس stimuli کو response دینا ان دونوں کے درمیان relation کو ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں میں sensory cell receptor of an organism located in many places on or in the body which detect different changes received from the environment and convert into signal nerve impulse nerve impulse ویسے اس سے پہلے آلی چپٹر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو sensory cell جنہیں ہم کہہ رہے ہیں receptor of an organism located in many places or or in the body ہماری body کے اندر اور ہماری body کے surface پر on یعنی surface پر اور in یعنی body کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ کیا ہے sensory cell جو ہیں وہ located ہیں which detect different changes received from the environment جو کہ ماحول میں ہونے والی جو بہت ساری تبدیلیاں ہیں ماحول میں ہونے والی بہت ساری تبدیلیاں ہیں انہیں کیا کرتے ہیں detect کرتے ہیں and convert into signal اور اس کو کیا کرتے ہیں signal میں convert کرتے ہیں جسے کہتے ہیں nerve impulse یعنی اگر کوئی میری skin جیسے میرا ہاتھ ہے یہاں مجھے کوئی touch کرے گا for example تو یہ touch ہونے کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی تو یہاں کیا ہے sensory cell ہے اور sensory cell کیا کرے گا اس touch کو کیا کرے گا receive کرے گا اور اسے signal کی شکل کیا کرے گا اتیار کرے گا اب وہ signal کہا جائے گا the receptor sends signal through nerve cell to central nervous system central nervous system تک کیا کرے گا یہ اسے لے کر جائے گا اور یاد دکھئے گا central nervous system میں کیا آتے ہیں brain اور spinal code in the central nervous system the signals are interpreted on the basis of stimuli اور central nervous system میں اس stimulus کو understand کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ کس طرح stimulus ہے اس کی ہم بات کریں اب دیکھو بھئی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح اس کو understand کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں بات کریں کہ thermoreceptor in the skin of baby detect heat اب baby ایک چھوٹا سے بچہ ہے اور اس کی جو skin میں پائے جانے والے thermoreceptor ہے وہ کیا کرتے ہیں heat کو detect کرتے ہیں if the heat interpreted as dangerously high the baby will jerk away from the source of heat through a fast process called reflex section without involvement of the brain اب فوراں سے کیا تھا بچہ جو تھا وہ اچانک سے ایک جگہ پہ گیا وہ جگہ گرم تھی جیسے بچہ نے touch کیا وہ بہت زیادہ گرم تھی فوراں سپائنل کو پاؤں گرم حصے کیا پاؤں لیا تو اپنے بوڈی کے پارک پیچھے گیش لیا تو ہم نے تھرمو ریسیپٹر تھے سکین بیبی نے جیسی گرم چیز کیا گرم حصے گرم تیمیر تیمیر بیبی جیسی بیبی بیبی دور گئی بیبی پرسز کو کہتے ہیں reflux action without involvement of the brain تک کاری پہنچے بھی بی میر ریسپانس دیا اسی طرح سے دی کیمو ریسپٹر دی نوز دوگ دی آردر کمی گرم فرم کمی ریسپٹر کمی محر کمی محر کمی 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 The signal reaches the brain which interprets that some is good to eat اور اس کو ایسی مہگ فیل ہوئی کہ یہ کچھ اچھا ہے کھانے کے لئے The dog then responds by salivating and perhaps begging for treat اور وہاں فوراں کھانے کی چیز ہمارے ہاتھ میں تھی اس نے فیل کیا کہ یہ اچھا کھانے کی چیز ہے تو فوراں ڈوگ ہمارے آس پاس گھومنا شروع ہو گیا salivating اس کی saliva کے secretion بھی بڑھنا شروع ہو گئی اور ہمارے پاس آکر وہ بیک کرنا شروع ہو گیا کہ تھوڑا کھلاو تھوڑا کھلاو تو اینیمل اس طرح ریسپونس کرتا ہے تو یہاں تک ہو گیا آئیے اب اس لیکچر کے حوالے سے کچھ کی پوائنٹس آپ سے پوچھتے ہیں کی پوائنٹس آپ لیکچر The scientific study of animal behavior is called The scientific study of animal behavior is called یہ بتانا ہے DASH is a detectable change happen in the environment detectable change in environment کے اندر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں In DASH the signal are interpreted on the basis of stimuli کہاں جو ہے وہ stimuli کو interpret کیا جاتا ہے All the activities performed by animals in response to stimuli called تمام activity جو animal stimuli کے response میں perform کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں یہ چار کی پوائنٹس ہیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں امید کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر آپ کے لئے informative ہوگا thank you very much اللہ حافظ